پاکستان کے سب سے بڑے نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتہ بیس اپریل کو ہوگا مغل اور اسپانوی طرز تعمیر کے شہکار نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتہ بیس اپریل کو کیا جائے گا سیول ایوییشن اتھارٹی نے بیرزیر گھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود تمام اداروں کو اپنے دفاتر اکتیس مارچ تک نئے ائرپورٹ پر منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا جدید رین سہولیات سے آراستہ دو رنوے والا نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ آئندہ ماں سے کام شروع کر دے گا نیو اسلامباد ائرپورٹ کی مارت کو جہاز کے پروں کے طرز پر بنایا گیا ہے جہاں بیق وقت 28 ہوائی جہازوں کے مسافروں کو سہولیات مہیا کی جا سکتی ہے اسلامباد کا نیا ائرپورٹ خطے کے ایوییشن ہب کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں ایک پائیو سٹار ایک تری سٹار ہوتل اور سپورس کمپلیکس بھی تعمیر ہوگا ائرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے تین شاپنگ مالز گولف کورٹس سینما گھر بڑا اسپطال کنونشن سینٹر ڈیوٹی فری شاپس اور ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں ڈائریکٹل پلیننگ سیویل ایوییشن اکھارٹی نادر شفیدار کے مطابق اسلامباد کے نئے ائرپورٹ پر بینل اقوامی میار کے مطابق سیلف چیک ان کاؤنٹرز لانگ ٹارم پارکنگ آٹھ فائر کریش ٹینڈرز جتی ترین ائر فیلڈ تیاروں کو فنی سہولیات فرام کرنے کے لیے جتی ترین ایم آر او سسٹم اور الگ کارگو ٹرمینل بھی بنایا گیا ہے ائرپورٹ پر کارگو ویلیج بھی بنایا گیا ہے جبکہ گراؤنڈ ہنٹنگ ایجنسیز نے کام شروع کر دیا ہے نیو اسلامباد ائرپورٹ کا رنوے ساڑھے تین کلومیٹر سے زائد طویل ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا رنوے ہے جہاں اے تھری ایٹس میں دنیا کے بڑے سے بڑا ہوائی جہاز دھند میں بھی لینڈ کر سکتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے ائرپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے چار ہزار جوان اور رینجرز کے ذستے تائنات ہوں گے اس کے علاوہ جدید ترین لیزر سیکیورٹی سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے